موسیقی زمانہ قدیم سے لے کر دور حاضر تک سائنسی ایجادات نے دنیا کو نہ صرف ترقی کی بے شمار منازل تیہ کرائیں بلکہ زندگی کو گزارنے کا ایک نیا نظریہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے آج انسانی سماج ترقی کی جن راہوں پر گامزن ہے وہ راہیں سائنسی تحقیق کی ہی دین ہے زمین، سمندر اور آسمان پر انسان نے سائنس کے دم پر ہی کامیابی کی نئی عبارت لکھی وہیں اسی سائنسی تحقیق نے لا علاج بیماری پر لگام لگا کر انسان کو ایک نئی زندگی دینے کا کام بھی کیا ہے ہمارے سائنس دانوں نے نہ صرف اپنی ایجادات سے ملک کو ایک نئی پہچان دلائی بلکہ دنیا کو جو سوغاتیں عطا کی ہیں وہ تاریخ کے سنہرے باپ بن چکی ہیں سیوی رمن سے لے کر ابوالکلام تک ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے ہے جو ہمیں ہمارے سائنس دانوں پر ناس کراتی ہے یوں تو ہندوستان کے کئی مرد سائنس دا حضرات دنیا کے سائنسی نقشے پر ستارے کی طرح چمکے ہیں لیکن آج مرد سائنس دانوں سے الگ ہندوستانی خواتین بھی کامیابی کی نئی تاریخ راقب کر رہی ہیں ملک کے جندریان مشن سے لے کر منگل مشن یا پھر میڈیکل ریسرچ ان سبھی شوپوں میں خواتین سائنس دانوں کی لگن اور محنت آج کسی سے چھپی نہیں ہے ناظرین آداب استغبال ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں جس کا نام ہے ہمارے سائنس دان اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد نومان دوستو آپ اور ہم جس سماج میں یا یوں کہیں کہ جن سہولیات کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں اس کی بڑی اور اہم وجہ سائنس ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ سائنس کی دنیا سے جڑے ان چہروں سے آپ کو واقف کروانا جنہوں نے اپنی قابلیت اپنی تحقیق اور اپنے فن سے نہ صرف ملک کو ترقی کے راہ پر لے جانے کا کام کیا ہے بلکہ مصیبت کے حالات میں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی ایک اہم رول انجام دیا ہے ہمارے ملک میں سائیکلون بین آف انڈیا کے نام سے مشہور اور ملک کے معروف ویدر سائنٹسٹ ایم مہاپاترہ سے آج کے اس خاص کا رکرم میں ہم بات چیت کریں گے سر آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہماری اس خاص پیشکش میں اور ہم آج کے اس پروگرام میں مہاپاترہ صاحب کی زندگی ان کے تعلیمی سفر اور اس ادارے کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آنے والے چیلنجز پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاتھ کے خاص مہمان انڈیا میٹریلوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہیں اور اس اہم ذمہ داری کو نباتے ہوئے انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم کو مضبوط کیا ہے اور سائیکلون کے وقت میں سٹیگ جانکاری دے کر ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے آج ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اور آغاز کریں گے ہمارے آج کے اس خاص پروگرام کا پہلا سوال کیونکہ تعلیمی سلسلہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی عہدے تک کسی بھی کامیابی تک پہنچنے میں تو یہ جو ایک اہم سفر ہے آپ کا اس کے تحت میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ تعلیمی سفر جو آپ کا شروعات کا تھا وہ کیسا رہا ہے؟ میں اوڑیسا کی ایک تٹیو ایلکا کا گاؤں سے آیا ہوں گاؤں کا نام ہے رازگورپور یہ سمدر تٹ سے لگوک چار پانچ کلومیٹر کی اندر ہے اس لئے یہ جو ایریا ہے وہ سائیکلون سے پروہابیت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کروشک پریوار سے آیا ہوں میں دیکھا ہوں کہ کیسے موسم کی پروہاب سے کبھی بار اور کبھی ڈراؤٹ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے وہ پورا رین فیڈ اگری کلچر سے جوڑا ہوا ہے سو جو ہمارا بچپن تھا وہ بچپن میں ہم سبھی طریقہ کا جو میٹرولوجی ساتھ ریلیٹیڈ ہزارڈ سے جیسے سائیکلونز فلوڈز ڈراؤٹ ہیٹ ویفز تھنڈر سٹرمز وہ سبھی کو ہم دیکھے ہیں سپیشل میں جب چھ سال کا عمر میں تھا تب ایک بھیسن چکرباد ہمارا ایریا کی اوپر تٹ کو پار کیا تھا جہاں آپ کی رہائیش تھی جہاں آپ کا گاؤں تھا پار کیا تھا تب تو ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا چکرباد کیا ہے مگر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس میں بہت تیزی سے باریس ہو رہا ہے بہت تیز ہوا چل رہا ہے اور اس چکرباد میں لگ بھگت دسہ جار لوگ جانے کا لکسن ہوا تھا یہ ایک سب سے بڑا ہمارا مائنٹ کو پر ایمپریشن تھا کہ چکرباد کتنا بھائنک ہو سکتا ہے اور اس کا کتنا بیڈ ایمپاکٹ رہتا ہے سوسائیٹی کو پر انڈیویزل کو پر اور لانگ سٹینڈنگ ایمپاکٹ ہو جاتا ہے اور سوسائیٹیویزل کو پورا سفر میں ڈال دیتا ہے مطلب آپ کو وہ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ جو ایک تجربہ تھا آپ کا وہ جو ایک ایک ایکسپریئنس آپ نے جھیلا توفان کا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سٹائک کر گیا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں جگہ بنا گیا کہ یہ کچھ ایک بڑی مصیبت اس طریقے کی ہوتی ہے جب مجھے ایک اپورچنیٹی ملا کہ بھارت موسیقی بگیان بیبھاگ میں ایک میٹرولوجسٹ کی ساف سے کام کرنے کے لیے اور پھر جب مجھے اپورچنیٹی ملا کہ میں ایک میٹرولوجسٹ سائیکلوننگ سینٹر بھونے سر میں کام کریں تب مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ سائیکلون کیا ہے مگر تب بھی ہمارے پاس ایسے کوئی لیٹسٹ ٹیکنولوجی نہیں تھا جس کو استعمال کر کے ہم آرلی واننگ اچھی طریقہ سے لوگوں کو دے سکے جس کو اٹلائز کر کے گورنمنٹ اور پبلیک اپنا جانمال کو بچا سکے تب بھی پھر دس ہزار لوگوں کا ڈیتھ ہو گیا دس ہزار میں مطلب ابھی بھی کہانی وہیں تھی کہ انفرمیشن تو مل جاتی تھی کہ ہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو جانکاری پہچانے کا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم پوری طریقے سے 1991 سے جو 1991 میں جو ہوا تھا اور اس سے 1999 تک ہم جو پیریاد ہے اس پیریاد میں جو پریورتن ہوا ہے پریورتن تو ہوا تھا مگر پھر بھی یہ چلنج تھا اور ایسے ہی لوگ سائیکلون کے بجے سے مر رہے تھے سو پھر میرا جو بسفن کا جو ایمپریشن تھا کہ سائیکلون ایک ایسا ایک رجاشٹر ہے جس کو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے اس کے لئے سائنس این ٹیکنولوجی کا پریورت بہت جوری ہے جب پھر ہم ایک میٹلوجیسٹ بن گیا اور مجھے اپورٹنٹی بلا تب ہی میں دیکھا کہ یہاں بھی جو میرا جو ایمپریشن تھا وہ پھر دیڑھ نیسچے میں اور پھر ایسے ہی اپورٹنٹی مجھے ملا کہ مجھے سائیکلون ڈیویزن کا پرموخ بنایا گیا اور دوہزار ساتھ میں مجھے یہ ریسپنشل دیا گیا کہ انڈیا میں یہ سائیکلون وارنگ سرویشن کو ایمپریوک کیا جائے اور وہاں سے شروع ہوا ہمارا یہ جو ابھیان بول سکتے ہیں کہ کیسے سائیکلون وارنگ سسٹم کو ایمپریوک کیا جائے جس کے بجائے سے ہمارا آرلی وارنگ سسٹم بہت اچھا بن جائے اور لوگوں انس کو بیلیف کرے گومنٹ اس کے اوپر سٹیپ لے سکے اور جانمال جو لکسان ہو رہا ہے اس کو بچا سکتے ہیں سو وہ شروع جو ہم نے کیا دوہزار ساتھ میں وہ بڑا چیلنج تھا مگر میں سبھی چیلنج کو ایک اپورٹنٹی جیسے لیتا ہوں اور یہ ہم اپورٹنٹی میں اس کو ٹرانسفور کیا سو ہم نے پہلے سائیکلونگ سسٹم کا ایک روڈ میپ بنانے کے لیے ایک ٹیکنیکل پروسیس فولو کیا وہ پروسیس کے اندر پہلہ سٹیپ تھا کی بینس مارکنگ بینس مارکنگ مطلب ایسے ہوتا ہے کی ابھی آپ کا جو سٹیٹس ہے اس کو دنیا میں جتنے اچھے اچھے سسٹم سے اس کے ساتھ کمپیار کریں اور پتہ لگائے کہ کون سا سب سے اچھا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ آپ کو وہ لیویل پہ پہنچا ہے سو ہم نے سائیکلونگ سسٹم جو دنیا میں چل رہا تھا دوزار ساتھ میں ہم نے کمپیار کر دیکھا کی یو ایسے کا جو نشلال ہریکن سینٹر ہے ان کا جو ہریکن وارنگ سسٹم ہے وہ سب سے اچھا تھا سو اس کو بینس مارکنگ فکڑ کے ہم نے ہمارا روڈ میپ سٹیٹیجی تیار کیا اس کے مطابق آپ نے تیار کیا کہ جو بہتر سے بہتر سسٹم اور ایک بات میں اس میں اور ایک بات بتاؤں تب جو سیکریٹری تھے مینسٹر فارس سینسس کا ڈکٹر سالیس نایگ انہوں نے مجھے ہی رسپنشل دیے کہ آپ سیکلونگ سسٹم کا بھیجن ڈکومنٹ لکھے سو بھیجن ڈکومنٹ جو دوہزار دس میں پبلیش ہوا اور اس کا بھیجن ٹوینٹی ٹوینٹی تیار کیا گیا سو میں اس کا اثر رہا اور ہم نے یہ بھیجن رکھا کہ بائی ٹوینٹی ٹوینٹی ہمارا جو سیکلونگ وارنگ کا فرکاسٹ تکورا شیئے وہ ایمپروو کرے گا بائی ٹوینٹی 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 پرسن ایمپرویمنٹ ہوگا اور بائی ٹوینٹی 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 پورٹی پرسن ایمپرویمنٹ ہوگا اور یہ ٹارگیٹ ہم نے فکس کیا تھے دوہزار دس میں دس سال کے لیے کتنی کامی آبھی ملی ہو آبھی آپ کو جانکر خوش ہوگا جو سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ سائیکلونگ فرکاسٹ ایک راشی جو ابھی انڈیا کا ہے وہ سمکر بیشو میں ادیتیہ ہے اور ایٹی سیکنڈ ٹوینٹ ہمارا جو پین پوینٹیڈ فرکاسٹ ایک راشی ہے اسے فائلن ہو حدود ہو پھنی ہو امپرن ہو کنی سرگ ہو یہ سبھی کی بزا سے ہمارا جو ڈیجاسترن میننجر سے جنرل پبلیک ہے وہ میڈیا کی لیتے ہوئے سو ہی مل کر ایک انٹیگریٹر میننور پر ایک ایرلیوانی سسٹم کو یوز کر کے نمبر آف لاؤس آف لائف کو منیمیز کیا گیا ہے سو میں سوچتا ہوں جو ہم نے بھیجن دیکھے تھے دوہزار دس سے دوہزار بیس کے لیے وہ ہم لوگ دوہزار تیرہ میں پرافت کر لیا ہے رکھ ساپ کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں ہم ڈاکٹر ساپ کے اب تک کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں ٹیکنالوجی کے دم پر بلک کو ترقی کی راہوں پر آگے لے جانے میں کئی اہم سائنس دا منظر عام پر ہیں موجودہ وقت میں بھارتی محکمہ مصومیات کے ڈائریکٹر جورنل اور سائیکلون مین آف انڈیا کے نام سے مقبول اہم مہاپاتر نے دوہزار انیس میں محکمہ مصومیات کی قیادت ملنے سے پہلے اسی شعبے کے سائیکلون ڈیویجن کے ہیٹ کے طور پر پائلن، ہدھد، وردہ، کتھلی اور فونی جیسے توفانوں کے وقت ارلی وارننگ سسٹم کی قیادت کر کے نہ صرف توفانوں کے اثرات کی صحیح پیشن گوئی کی بلکہ صحیح وقت پر تیاریوں کا موقع فرہم کرا کر ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کا اہم فریضہ بھی انجام دیا بارہ اگست 1965 کو اڈیشہ کے راجگروپور میں پیدا ہوئے ایم مہاپاتر نے فیزیکس میں ایمستی کی ڈگری حاصل کی بعد ازاں مرتنجے مہاپاتر ڈی کے کالج چالیسور بالا سور اڈیشہ میں درسو تدریس سے وابستہ ہو گئے مرتنجے مہاپاتر کا بطور سائنس دان سفر 1988 میں ڈی آر ڈیو کے ساتھ شروع ہوا پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھارتی مہکنہ موسمیات میں ان کے سفر کی شروعات 1992 میں ہوئی آئی ایم ڈی کے ساتھ اپنے پچیس سال سے بھی زیادہ کے سفر میں مختلف ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کرنے والے ایم مہاپاتر نے جہاں موسمی پیشگوئی میں تحقیق کو ایک نئی سمت عطا کی ثابت صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی قیادت میں ہوئے پہلے اگنی میزائل ٹیسٹ میں بھی ایم مہاپاتر نے ایک اہم کام کو انجام دیا تھا قومی اور بنلخوامی سطح پر ویدر فورکاسٹنگ اور سائیکلون وارننگ میں ایم مہاپاتر کے تقریباً 85 مقالے شائع ہو چکے ہیں ڈاکٹر مرتنجے مہاپاتر اڈیشا کے پہلے ایسے سائنس داہیں جنہوں نے آئی ایم ڈی کے ڈیریکٹر جنرل تک کا سفر پورا کیا ہے ڈاکٹر مرتنجے مہاپاتر کو ان کی سائنسی خدمات کے لیے کئی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے جس میں سب سے اہم ہے محولیاتی سائنس اور ٹیکنالوجی میں 2008 میں منسٹری آف ارث سائنسز کے ذریعے دیا گیا ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ اور 2013 میں بھارتی مہک میں موسمیات کے ذریعے اچیورس ایوارڈ ساتھی قومی اور ریاستی سطح پر ایم مہاپاتر کو دیگر ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا جا چکا ہے ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی وقتاں فوقتاں موسمی چیلنجز کا سامنا کرتا رہتا ہے ایسے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر مرتنجے مہاپاتر نے جو رہا دکھائی ہے اس سے مستقبل میں بھی ہندوستان کو توفان اور دیگر قدرتی آفاز سے مقابلہ کرنے میں مدد ملتی رہے گی دوستو ڈاکٹر صاحب کی اب تک کے سفر اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کافی کچھ جان چکے ہوں گے لیکن ابھی کچھ سوال ایسے ہیں جو ان سے جاننے باقی ہیں تو آئیے ان سوالوں پر بھی ایک گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں رکھ سب تعلیمی سفر کی بات میں کرنا چاہوں گا آپ کی زندگی کے تعلق سے کیونکہ آپ اڈیسے سے پہلے شخص ہیں جو یہاں اس عہدے تک داکٹر جنرل کے عہدے تک پہنچے ہیں تو یہ تعلیم حاصل کرنے کا یہ سفر اسکول سے کالیس سے لے کر کے اور یہ پی ایسے جی تک کا سفر اس میں کتنی پریشانیاں کتنی دکھتیں آپ کو پیش آئیں میں ایک کرسک پریبار سے گاؤں سے ہوں اس لئے جو ہمارا جو فائننسل کانڈیشن تھا وہ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس لئے پورا چیلنجنگ تھا یہ سفر سکول سے شروع کر کے پورا پیش ڈی تک یا نوک ریجن کرنے تک سو جب ہم بچپن میں تھے سکول جانے کے لئے میں تیار نہیں تھا کیونکہ میرا جنم ہوا تھا ہمارا پیتا جی اور ماتا جی کا سادی کا 20 سال کی بات جنم ہوا تھا اس لئے میں بہت لوہیول چائل تھا اور کھیل کود میں ٹائم جا رہا تھا اور پڑھائی کے لئے میں اتنا اچھک نہیں تھا مگر میرا جو مدر ہے وہ فائدر ہے وہ انٹائر فیمل ہے وہ سو بھی چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کریں اور میرا بیش سال کی بات جنم ہوا ہے سو ایک دن میرا مدر نے ایک بانس کا لکڑی لے کر مجھے پیٹ پیٹ کر ادھے راستہ تک لے لئے ہمارا گاہ میں سکول نہیں تھا ایک چاٹ سالہ یا پاٹ سالہ تھا وہ جو کی ہمارا جو گاؤں کا مندر کے اندر چل رہا تھا وہاں لے لئے اور تب سے میرا شروع ہو گیا سکول جانا تو سے میں کوئی پیچھے نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور پاٹ سالہ سے جائے کر پھر پرائی میری سکول گیا اس کے بعد ہمارا جو گاؤں کا ہائی سکول ہے وہاں گیا اور پھر بھدرک کلیج اور اس کے بعد پھر اوتکرل یونیورسٹی بانے بیوار میں مہ سی کیا پھر ہم نے نوکری جائن کر لیا کیونکہ جیسے ہمارا پہلا جرورت تھا کہ میں کوئی نوکری جائن کر لوں کیونکہ میرا فادر جائن فیملی کو سرواییو کرنے کے لئے بہت کوشش کر رہے تھے یعنی گھر کی ضرورت گھرنے کے جرورت تھا پہلے تھی اس لئے میں سوچا کہ میں امیدیٹلی نوکری میں جائن کر لوں پہلے میں ڈی آر ڈی آو چاندی پور میں ایک جونیور سینٹیفک آسیسٹن جیسے جائن کر لیا مگر میرا جو اچھا ہے میرا جو ویل پاوار ہے وہ سبھی ٹائم تھا کہ میں پیش ڈی کروں اور آگے بڑھوں اس لئے میں کوشش کرتا رہا تب کی میں کیسے پیش ڈی کروں مگر وہ تب نہیں ہو پایا میں پھر وہاں چھوڑ کے ڈکے کالیج جالیسور میں جائن کیا ایز فیزیکس لیکچرر پھر وہاں سے ہم نائنٹی نائنٹی ٹو میں جائن کر لیا یہاں اور یہاں جائن کرنے کے بعد میرا جو پروفیشنل کیریور شروع ہوا اور اس کے بعد ہم نے آئی ٹی ڈیلی میں پروفیشور مہانتی کے ساتھ اور اوٹکرین ویلیسٹریشن کر کے پیش ڈی بھی کمپلیٹ کیا اور آج جو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی شروع بات ہوا نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب میں مہرات موسیم بیگن بیواغ میں ایک میٹرودیسٹ جیسے جائن کیا یہاں تک آنے کا جو سفر تھا وہ بڑا دلچسپ رہا آپ کا ایک سائنٹیسٹ بننا ہے اور خاص طور سے ویدر سائنٹیسٹ بننا ہے یہ کہاں سے آپ کو ملی گاؤں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کا ایسے کچھ ایم آف لائف رچنا تو لکھتے ہیں اور ایسے کچھ جان پوچھ کر کوئی تہر نہیں ہوتا ہے کہ ہم بعد میں ایک سائنٹیسٹ بنیں گے کی انجینئر بنیں گے کی دکٹر بنیں گے مگر جرور سکول میں جو میں پڑ رہا تھا ہمارے ٹیچرز مجھے پوچھ رہے تھے کلاس نائن میں کی ٹین میں کیا آپ کیا بنیں گے ہم ایسے کچھ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا ریپلائی دیں گے مگر ٹرولی سپیکنگ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم موشوں بھی گیا نہیں ہوں گے مگر ہم سائنس میں بہت روچی لے رہے تھے اور یہ سائنٹیفک لائن یا انجرینگ لائن پر جائیں گے یہ ہمارا اچھا تھا اور ہمارا جو کنڈیشن تھا گھر میں دیکھتے ہوئے میں سائنٹیفک لائن میں مہارا پڑھائی جاری رکھا میں مہنے آئی سے بی ایسے اینڈ ایم سے اور شاید میں جو بوچمن پر تھا جو ہم سائیکلون کو دیکھا ویٹنیش کیا تھا چھے سال میں اور اس کا جو امپریشن تھا ہمارا مائن میں یہ مجھے ایک انسپیریشن دیا جب میں بڑے ہوں گے کہ ہم سائیکلون جیسے مقابلہ کرنا چاہیے ہمارا جوارلی واننگ سسٹم میں اس کو امپروو کرنا چاہیے اور ہمارا جو لوگوں کا جو کپیبیلیٹی ہے جو کپاسٹی اس کو بڑھانا چاہیے پھر اس کے ساتھ میں اور ایک ایک جامپل آپ کو دوں جو میں چھے سال کا تھا تب یہ جو بھائی 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 سائیکلون نے آیا تھا وہ سائیکلون کا مقابلہ کرنے ہوئے ایسے کوئی پوروانمان تب نہیں تھا تو ہمارا جو پیتا جی تھے وہ شبہ ایسے باہر گئے تھے اس نے دیکھا کہ جو سمندر کا جو پانی ہے ہمارا گاؤں کی طرف آ رہے ہیں وہ ہمارا گھر کے اندر واپس آ گئے امیڈیٹلی ہمارا گھر کے اندر نہیں آ کر ہمارا جو وینڈو ہے وہاں ٹک ٹک کر کے ہم بتا دے کہ آپ سوئی اوپر چلے جاؤ ایک میٹی کا گھر ہوتا ہے دو محلہ کا گاؤں میں اوڑیسا میں ہم اوپر چلے گئے اور ہمارا گھر میں وہ نہیں آتے ہوئے یہ ہیوی رین اور سٹرانگ وینڈ ہوتے ہوئے اور سیلین واٹر ہوتے ہوئے وہ گاؤں میں سبھی گھر گیا اور لوگوں کو بولا کہ آپ ہمارا گھر آجا ہو یہاں کیونکہ سائیکلون آ رہا ہے ایسے مصیبت کے حالات میں بھی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بجائے انہوں نے سب کو انفرم کیا کہ اس سے بچ جائیں جاتا لوگ کس طریق اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوئی اور وہ یہ تھی کہ جس بچے نے چھ سال کی عمر میں سائیکلون دیکھا اور اس سے تباہی دیکھیں اور یہ بھی دیکھا کہ ایک ان کے فادر کس طریقے سے لوگوں کو انفرم کر رہے ہیں گھر گھر جا کر کے بتا رہے ہیں تاکہ ہزار سے آدھا جانے بچ سکیں اور پھر وہی بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو انہوں نے کہا جاتا ہے سائیکلون مین آف انڈیا یہ ایک اپلبدی ہے مہاپاتر سر کے ساتھ کہ سائیکلون مین آف انڈیا آپ کو کہا گیا یہ کتنی بڑی آپ کے کامیابی ہے اور اس کے پیچھے کیا چیزیں اس کے پیچھے تھیں جو یہ خطاب آپ کو ملیا ایک چلی میں سبھی لوگوں کے پاس بہت بڑا کرتکیوں ہوں دنیا بات دیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی لگتا ہے کوئی بولتا ہے سائید لوگ نے سوچے ہوں گے کہ یہ جو ارلی ورنگ سسٹم کا جو پریورتن ہوا جو ایمپرومنٹ ہوا جس کے بجے سے لوس آف لائف کو منیمائز کیا گیا جس میں پورا بھارت دیش کا گروب بڑھا ہے we are second to none سو اسی لئے سائید لوگ ہمارے جو فرکاست اس کو دیکھ کر سائید with love and affection مجھے سائیکلونمنٹ جیسے بولتے ہیں مگر یہ ایک انٹیگریٹر پروسیس سے ہم لیڈرشیف لیتے ہیں مگر اس میں منیسٹر وارس سینسز کا بہت سارے دیپارٹمنٹ جیسے انڈیا میٹرولوجی دیپارٹمنٹ انیسو توپیکل میٹرولوجی وہ سبھی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساث بہت سارے کولابریٹیف وارک بھی کیا گیا ہے بہت سارے Miniixus 걸� besNE BIG ai план du دیسیمنیشن سبھی کو کیسے روپا انترت کیا جائے اور سبھی میں ایک پاراڈیم شیفٹ ہوا جس کے بجا سے ہم کوئی آؤٹکوم ملا کہ ابھی جتنے بھی سائیکلون کرس کیا ہے انڈیا کوشت کو کوئی بھی سائیکلون میں سو سے زیادہ لوگوں کا لاؤس آف لائپ ہوا نہیں پھر بھی وہ سو سے لوگوں کا جو لاؤس ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے چاہیے سی بھارت برس میں نہیں جتنا کنٹری ہے یہ بیوہ بینگل آریبینسی میں سو بھی کنٹری کو یہ اپلاف دی ملا کوئی بھی کنٹری میں جو بھی سائیکلون گیا ابھی لاؤس ٹینئرز میں اس میں سو سے زیادہ لوگوں کا موت ہوا نہیں نہیں ہوا اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے سائیکلون ڈیویزن کے ہیٹ کے طور پر آپ نے جو ارلی وارننگ سسٹم کو مضبوط کیا اس کے اندر وہ کون سے کارک تھے جو سب سے زیادہ اپنے دھیان میں رکھے وہ کون سی باتیں تھیں دیکھیں ایک سر بھی ہوا تھا ساؤس ہیسن کنٹری اور ساؤس ہیسن کنٹری پہ کہ جو ڈیزاستر ملزمنٹ کے لیے جیتنا کمپوننٹس ہے جو کمپوننٹ میں سو اون سا کمپوننٹ سب سے زیادہ ایمپوٹانٹ ہے ڈیزاستر ملزمنٹ کا کمپوننٹ جیسے ہوتا ہے ہے کہ آپ کا ڈیپیننس، ہزارڈ انالیسیس ان ڈیٹیکشن، پڈیپیننس، پیپیننس، 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 میجرز، پیوینشن، میٹیگیشن نائے آرلی واننگ سسٹم، اس میں دکھا گیا سرویے سے کہ آرلی واننگ سسٹم کمپوننٹ کو آپ آسان سے ایمپروو کر سکتے ہیں جبکہ آپ دوسرا جو سٹرکچرال میزر سے اس کو ایمپروو کرنا پڑا مشکل ہے کیونکہ یہ سوشو ایکنومی کنڈیشن ساتھ جوڑا ہوا ہے پہلہ قدم یہ رہا کہ ہم آچھا سے کیسے ڈیٹیٹ کریں ہر آفت کو ہر موسم کو ڈیٹیٹ کیا جائے اور ڈیٹیٹ اپ آسان سے کریں گے تو اس کو یوز کر کے آپ آچھا سے آچھا موڈل رن کر کے اس کا پریڈکشن کو بھی ایمپروو کر سکتے ہیں سو اس لئے ہم انٹیگریٹ اپرووچ لیا جیسے کی ہم آپزروبیشنال سسٹمز کو ایمپروو کیا جائے نمبر آرادار لگایا جائے آٹومیٹیٹ ویدر سٹیشنز کو بڑھایا جائے اور اوشن میں کی ہمارا بوئیس لگا کے اوشن آپزروبیشن سسٹم لیا جائے اس رو کی طرف سے بھی بہت سارے قدم اٹھایا گیا کہ سٹلائٹ چڑھا گیا ابھی دو دو سٹلائٹ ہمارا پاس انسر 3D انسر 3DR اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موڈلنگ سسٹم میں اس کو بھی ہم 1999 میں ہمارا پاس صرف ایک ہی موڈل تھا اس کا فرکاس only 48 hours کے لئے تھا اور ایک ورائسی ایسے ہی نہیں تھا ابھی ہمارا پاس لاغبک ساتھ موڈل رون ہو رہا ہے اور اس کو موڈل رون کرنے کے لئے ہمارا پاس ہائی پار کمپوٹنگ سسٹم سے یہ سبھی ایک انٹیگریٹر پروسسس میں سبھی منسٹر وارسائنس کے جتنا اگنیس نے مل کر کر رہے ہیں اور آئی ایم ڈی اس کا لیڈنگ لیتا ہے فرکاسٹ دینے کے لئے اور فرکاسٹ کو بھی امپروو کیا ہے ابھی صرف 24 hours کے فرکاسٹ دے رہے تھے ابھی ہم ساتھ دن کے لئے فرکاسٹ دے رہے ہیں ساتھ دن کے لئے سر ڈیٹیکٹ کی جو آپ نے بات کی ہے کیا ہم اب اس قابل بن گئے ہیں کہ ہم ہر موسم کو اور ہر آفت کو ڈیٹیکٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یا ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے کہیں سائیکلون جیسے بڑے جو ڈیزاسٹر سے اس کو ہم بہت دن پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ایسے کہ ہم پندرہ دن پہلے بھی آج کال ایک 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 سنڈ رینج پرکاسٹ دے رہے ہیں جس میں ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اسے لائٹننگ ہے کہ یہ تھنڈر سٹرم ہے اس کا جو لائپریڈ ہے نا بہت چھوٹا ہوتا ہے یہاں پین آور ہوتا ہے کبھی کو آن آور تو تری آور سوتا ہے اور اس کا سائز ہی بہت چھوٹا ہے کوئی ایک گاؤں کی پر اس کا آسر پڑتا ہے سو اس لئے اس کا ڈیٹیکشن ابھی بھی چیلنجنگ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں جتنا ریڈار چاہیے ابھی ہمارے دیس میں نہیں ہے ریڈار نیٹوار کو بڑھانا ہے ہی ہے کہ ہم ہمارا observation systems کو ایسے بڑھائے modeling system کو ایسے بڑھائے جیسے کی کوئی بھی severe weather on detected اور کوئی بھی severe weather on predicted مطلب prediction کی بھی آپ نے بات کئی لیکن ایک طرف تا پیڈکشن ہے اور دوسری طرف information ہے تو ادھر آپ کو پیڈکٹ بھی کرنا ہے اور دوسرا آپ کو information بھی تو ہر موسم ہر گھر تک پہنچے اس کے لئے آپ کی کیا تائیہ آپ نے اچھا بات بتایا میں ایک نعرہ ایسے دیتا ہوں ہر ہر موسم ہر گھر موسم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹائم کوئی ایک آدمی کو جو موسم کا information چاہیے وہ ان کے پاس available ہونا چاہیے اور ہر گھر میں available ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ last mile تک ہمارا information لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے severe weather کے بارے میں اور general weather کے بارے میں اس کے لئے ہم ایک ادم اٹھا رہے ہیں جیسے social media ہم use کر رہے ہیں whatsapp use کر رہے ہیں mobile app develop کئے ہیں ایک public website develop کئے ہیں جیسے کہ ہر گھر تک ہمارا information پہنچ سکتے ہیں اور ہر ہر موسم دینے کے لئے ہم ابھی کیا کیے ہیں کہ ہر جلے کے لئے ابھی ہر تین گھنٹے میں ہم ناوکاست کر رہے ہیں severe weather کا اور اپاٹھ ہم جو سات دن کا فرکاس دیتے ہیں کہ پندرہ دن کا فرکاس دیتے ہیں موینہ کا فرکاس دیتے ہیں اور ابھی ہر تین گھنٹے میں فرکاس دی رہے ہیں ہمارا تارگیٹ ہے کہ ہر گھنٹے میں فرکاس جائے شروع کہ ہم ہر ہر موسم دے سکیں اور ہر گھر موسم دے سکتے ہیں آپ نے جیسے بات کہی کہ ہم ہر انسان تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جیسے جیسے آپ نے information کو ہر آس پاس کے دیشوں تک بھی پہنچایا اور وہ بھی کئی نہ کئی فائدہ اٹھا پائے میں بہت مختصر بہت ہی سنشپ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کونسی ٹیکنولوجی تھی جو آپ نے استعمال کی اور جس سے ہمارے آس پاس کے جو دیشیں وہ بھی پائیدہ اٹھا سکے ٹیکنولوجی ہم سبھی طریقہ سے اپلائے کیے ہیں پہلے تو اپجروبشنال ٹیکنولوجی آپ بولیں تو ہم ساٹلائٹ اور ریڈار کو یوٹلائز کیے ہیں اور موڈیلنگ ٹیکنولوجی ہم نے یوٹلائز کیا جیسے کہ ہر دیش میں جو کمپیوٹنگ سسٹم ہے یہ 8.6 پیٹا فلوف ہے جو کی سمکر پیچھوں میں ویدر کھیتے میں دیکھیں گے یہ تھارڈ پلیس میں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک بات بتنا چاہتا ہوں ریسنٹلے ہم اس کو اپلائے کیے ہیں وہ ہے کہ کال باریس ہوگا کی نہیں ہوگا ہم نہیں باتائیں گے اب بتائیں گے کال باریس ہونے سے کیا پرباب ہونے والے ہیں اس کا مطلب انگلیس میں بولوں کہ جو ابھی تک ہم دے رہے ہیں وہ ہے what the weather will be اور ابھی جو ہم دینے جا رہے ہیں وہ ہے what the weather will do tomorrow اس کا مطلب ہے کہ ایمپاکٹ بیس پرکار باریس کی بجے سے تیز ہوا کی بجے سے سامندر کی لہر کی بجے سے کیا ایمپاکٹ ہونے والا ہے ہمارا سٹرکٹرال میجرز کو ہمارا پروپورٹی کو ہمارا دیپرنٹ انڈسٹری کو ہمارے توریجیم کو ڈیپرنٹ سیکٹرز کو ہم چاہتے ہیں کہ ایس اینڈ ایوی سیکٹر میں ہمارا پروپورٹی کے لیے ویڈر اور کلیمیٹ کو استعمال کیا جائے اسی لئے ہم ہر سیکٹر کے لیے ابھی ہم ویڈر اور کلیمیٹ سرویسز دیں گے آلیڈ ہم کس سیکٹر میں دے رہے ہیں جیسے اگری کلچر سیکٹر میں ہم دے رہے ہیں ہائیڈولوجیل سیکٹر میں ہم دے رہے ہیں اور ڈیلہ سمجھنے سیکٹر میں ہم دے رہے ہیں مگر ابھی نوے عام شروع کی ہیں ہم دے رہے ہیں جیسے ملریہ ہو رہا ہے کنگو ہورا ہے یہ بھی ویڈر سے رہے ہیں اس کا فرکاست ہم دنے کے لیے شروع کیا ہے اس لئے ہم ایک 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 رنمی بنایا وہ ہے اپہیت اپہیت اہا u stands for اوربان سیکٹر p stands for پاور سیکٹر h stands for ہائیڈولوجی again h stands for ہیلتھ سیکٹر then e stands for انبورمنٹ سیکٹر a for agriculture t for transport سیکٹر یہ سوویس سیکٹر کے لئے ہم ویدرین کلائمیٹ سلسلسلس کو انہانس کریں گے جیسے اس کو استعمال کر کے دیس اس کا سوشیوکنومی کونڈیسنس کو امپروو کرے گا اچھا سمیں کم رہتے ہوئے میں اپنے سوال کا بھی جواب آپ سے جاؤں گا ہاں وہ ہمارے یوہو اگیانک ہیں یوہو اگیانک میں یہی بولنا چاہوں گا کہ یہ چیلنجنگ سائنس میں آپ پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں آپ کا کیریئر بنا سکتے ہیں یہ تو بات ہوئی کہ آپ کے لئے کتنی اپورچنیٹیز ہیں اور کتنا اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ سر جو آپ کی ریسرچ ہے اب تک کی اس کے اندر آپ نے بھارت کے تعلق سے کیا کچھ خاص جانکاری حاصل کی ہے کہ بھارت کو کن چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیجوگرافیکالی انڈیا ایک بھیریڈ کنٹری ہے اور یہ فیجوگرافی جو ہے ویدر ان کلائمیٹ سائنس کے لئے ایک چنوٹی دیتا ہے کیونکہ یہ آٹاسپرسیزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور انڈیا ایک ٹروپیکل کنٹری ہے آپ ٹروپیکل کنٹری اور ایکسٹر ٹروپیکل کنٹری کا ویدر اور اس کا پروانبان کو کمپیار کرنا آپ دیکھیں گے ایک بہت چھوٹا سا سوال میرا رہے گا کہ اگر میرا تینجے مہاپاتر ویدر سائنٹیسٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ کوئیسٹن ہے بولنا اتنا آسان نہیں ہے میں ضرور پروانبان کرتا ہوں ویدر ان کلائمیٹ کا مگر کسی کا کیریر کا پروانبان بڑا موسکر ہو جاتا ہے پھر بھی میں جب سکول میں تھا اور جب میں کالیج آیا تب میرا جو روچی تھا وو روچی تھا بیسک سائنس میں انجینئرینگılar اگرہ جانے کیونک نہیں تھا کیاualpelung جو جانے کیونک نہیں تھا میں اپلای بھی نہیں کیا تھا اس لئے بیسک سائنس میں میں روچی تھا اور بیسک سائنس کے اندر فیزکس میاں فیورائٹ سبجیکٹ تھا اور فیزکس میں بھی میں لیکچراشف کر رہا تھا الیکچراشف بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا سپچیکلی میں پورة شرينس کو پڑھانا ان کا کیریئر میں اتر 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 انت لانے کے لیے کچھ کوشش کرنا مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا شاید میں ایک فیزیکس میں اچھا کرتے ہوئے ایک اچھا ادھے پک ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا نہیں تو ایک بیسک سائنس فیزیکس میں سرچ کر کے کوئی سائنٹیس جیسے کہاں کام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا سر آج آپ نے ہمارے ساتھ یہ وقت دیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہمارے ناظرین تک آپ نے جو جانکاری پہنچائی ضرور ہے کہ انہوں نے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا بہت بہت شکریہ اور ہم اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے اس سفر میں بس اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے اس سفر کے تحت اگلے پروگرام میں اور ہمارے ساتھ ہوگی ایک اور سائنس دا شخصیت تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ